اس علاقی کی سیر کرتے ہوئی مجھے بہت بڑا مزہ آیا اور اس کی وجہ ہی تھی کہ یہ ایک انٹیک قسم کا علاقہ ہے ایک ایسا علاقہ ہے کہ یہاں آپ دیکھیں گے کہ آپ ایک قسم کی پرانے کراچی میں آپ آئے ہیں اور یہ بھی یہاں جو اردو بازار ہے نا وہ علاقہ ہے لیکن کراچی میں تقریبا سارے علاقے بلکہ میں کہوں گا کہ 50% علاقے ایسے ہیں کہ نیچے دکانے ہیں اور اوپر رہائشی فلیٹس ہیں تو سارے علاقے اس طرح ہیں اب آپ اس علاقے کو دیکھیں تو یہاں جو ہے نا مختلف جو یہ سٹریٹ سے پھر چوک ہے تو اس طرح کی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کافی پلیننگ کے ساتھ اس علاقے کو کانسٹرکٹ کیا گیا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے کیوں کہ آپ ایک ترتیب یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب ہے سٹریٹس ہے اور پھر جو ہے سٹریٹس کے درمیان جو ہے مختلف بلوکس ہے پلازی ہے اور پلازوں میں پھر جو ہے فلیٹس ہے لیکن فلیٹس کے جو انچائی ہے نا وہ ایک خاص لیول کے ہے سارے علاقوں کا مطلب ہے کہ زیادہ سے زیادہ پانچ چی یا سات سٹوریز ہے اس سے زیادہ نہیں ہے ابھی تو جو نیا کراچی ہے نا تو اس میں اب جو نئے پلازے بنائے گئے ہیں تو دس پندرہ بیس پچیس تیس تک کی منزل ہوتے ہیں سٹوریز ہوتے ہیں اور ان میں پھر فلیٹس ہوتے ہیں لیکن یہ جو چونکہ پرانا علاقہ ہے تو یہاں جو زیادہ سے زیادہ چی سات سٹوریز تک ہیں لیکن یہ تنگلی میں میں آیا ہوں ابھی تو اس تنگلی سے نکل کے پھر میں ایک اوپن جگہ پیاتا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر طرف یہ جو ہیں نا یہ فلیٹس ہے اور آپ یقین کریں میں جب ادھر آئے تھا نا تو میرا خیال تھا کہ میں یہاں کوئی کمرہ تلاش کر کے اپنی لئے کرایا پر لونگا کینگ کے ہوتل میں رات گزارنا بہت منگا پڑتا ہے تو میرا سٹریٹیجی اکثر بڑی شہروں میں یہ ہوتا ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ مجھے کوئی کمرہ مل جائے مہانہ کے حساب سے تو پھر مجھے جو ہے نا اسستہ پڑتا ہے میں ادھر بہت گھوما لیکن آپ یقین مانیں اس طرح محسوس ہوتا تھا کہ یہاں کوئی پراپرٹی والے سری سے ہے ہی نہیں آپ گھومیں گے گھومیں گے گھومیں گے تو آپ کو کوئی پراپرٹی والے نہیں ملے گا تو یہ کراچی میں بہت بڑا مسئلہ ہے ایک تو جو بیچلرز لوگ ہوتے ہیں نا ان کو کمرے نہیں ملتے جس طرح کے لاہور یا راولپنڈی میں ملتے ہیں نا جو لوگ ہوتے ہیں گروہ کے ساتھ اٹیج جو بیٹک ہوتے ہیں اکرائے پر دیتے ہیں اور وہ بہت بڑی سہولت ہوتی ہے لیکن یہاں کراچی میں یہ آئیڈیا تو بلکل نہیں ہے بیٹک وغیرہ کوئی بیچلرز کو دینے والا نہیں باقی جو یہ فلیٹس ہیں تو ان میں تمام کے تمام فیملیز رہتے ہیں اگر آپ کے ساتھ فیملی نہ ہو تو ان فلیٹس میں بھی آپ کو کمرہ نہیں مل سکتا اسی طرح جو ہے نا یہ تمام فلیٹس جو ہے یہ بڑے پڑے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جو لوگ ایک دفعہ آتے ہیں پھر واپس نہیں جاتے کیونکہ کراچی ایک ایسا شہر ہے کہ ہر کسی کو کچھ نہ کچھ دیتا ہے بہت بڑا شہر ہے کوئی بھی کاروبار آپ کریں تو آپ کچھ نہ کچھ کمائیں گے یہاں جو ہے نا کراچی میں میڈل کلاس جو ہے وہ نہیں ہے اور ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ کراچی کے جو مسائل ہیں بڑے بڑے تو ان مسائل کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ یہاں میڈل کلاس نہ ہونے کے برابر ہیں ادھر صرف دو کلاسز ہے ایک یا تو بالکل اپر کلاس ہے بہت زیادہ دولت مند جن کے بیلڈنگز ہے اور پراپرٹیز ہے اور ٹرانسپورٹ ہے اور ملز ہے کارخانے ہے فیکٹریز ہے ایک تو یہ اپر کلاس اس کو کہا جاتا ہے اور یا لوور کلاس ہے یعنی جو غریب کلاس مزدورکار یہ جو چھوٹے موٹے ہوتلز یا ٹیلے یا دکان یا اس طرح کے کاروبار تو یہ میڈل کلاس نہیں ہوتا بلکہ یہ لوور کلاس ہوتا ہے میڈل کلاس ہوتا ہے جس کا اپنا گھر ہو اس کے ساتھ گھڑی ہو اور ڈیسنٹ اس کے انکم ہو مہانہ اور پھر جو ہے نا یعنی اس کو سوچ کیلئے کچھ نہ کچھ وقت ہوتا ہے وہ فارح ہوتا ہے تو پھر جو ہے نا اپنے جو ہے سیاسی مسائل حل کرنے پر بھی کچھ نہ کچھ وقت نکال کے کام کر سکتے ہیں لیکن یہاں جو اپر کلاس ہے وہ تو ان کو تو سہولیات میسر ہے وہ تو وہ اکثر باہر ممارک میں رہتے ہیں یہاں بھی آتے ہیں تو بڑے بڑے سڑکوں پہ بڑے بڑے گاڑیوں میں گھمتے ہیں پولیس تو ان کو اشارہ بھی نہیں دے سکتے ہیں اور جو ہے نا وہ تو آزاد زندگی گزارتے ہیں لیکن جو غریب لوگ ہیں نا وہ صبح اٹھ کے کام پہ جاتے ہیں سارا دن کام کرتے ہیں اتنا کماتے ہیں کہ اس دن کو کھاتے ہیں پھر صبح دوبارہ اٹھتے ہیں تو ان کے پاس ایسا کوئی وقت نہیں ہوتا کہ وہ سیاسی مسائل یا شہری مسائل حل کرنے میں بھی کوئی حصہ لے تو اس لیے اس سارے کے سارے جو ہے نائی میڈل گرازیس میں نہیں ہے لیکن دس پندر پرسنٹ آپ کو ملیں گے میڈل کلاس تو یہ بھی ایک لمح فکریہ ہے بلکہ یہ کالمیہ ہے اس پر بھی اس شہر کے جو صاحب اقتدار لوگ ہیں نا ان کو سوچنا چاہیے کہ یہاں جو ہے نا میڈل کلاس کو کس طرح فروغ دیا جائے جو کہ ایک ملک اور ایک قوم کی ترقی کیلئے سب سے زیادہ ضروری ہے میڈل کلاس اور جتنی بھی ترقیفتہ موالک ہیں نا تو ان سب میں ان کی ترقی کا راضی ہے کہ وہاں زیادہ تر میڈل کلاس ہے نائنٹی پرسنٹ اور میڈل کلاس ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ لیکن یہاں کراچی میں جو ہے نا میڈل کلاس نہیں ہے پاکستان کے دوسری شہروں میں ہے اب اگر ہم لاہور کو لے لے تو یہاں میڈل کلاس کافی بڑے تعداد میں موجود ہے پیشاور میں ہے تو یہ ہے کراچی کی سیر اور اس علاقی کی سیر آپ انجوائی کیجئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف چھوٹے بڑے شہروں کی سیر کریں تاریخی اور سیاحتی مقامات کی سیر کریں اور درست معلومات حاصل کریں اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف علاقوں کے کلچر دے کے ثقافتی میلے دے کے جشن تہوار اجتماعات اور دہاتی علاقوں کی زندگی دے کے تو اس مقصد کیلئے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو بھی لائک کیجئے آپ کی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ یہ دیکھیں یہ چوبورج